ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ اللذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام والصلاة والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلى آله واصحابه اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعیدو لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخیل وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا نا سقو انفسكم واہلیكم نارا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لن تسعوهم بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام یالو ولا یعلا او کما قال علیہ السلاة والسلام اللہ میں پرزیدو اللہ اچھے ویدوی انسانر باللہ ویڈوی انسانر بلکاتا اور اچھے زشاں ویڈوی انسانر پرزیدو ویڈوی انسانر ویڈوی اپرے دائما مین مینکان جن and all that exist you honour only that ruling just the day of recompense it means the day of resurrection you only we worship you only we ask for help each and everything guide us to the right path to the straight way شروع عیشور کے نام سے جو بڑا کرپاشیل اور اتنت دیوان ہے ساری پرسنشاہ اس پرماتما پرم شکت ایمان کے لئے جو سارے پرکاشکوں کا پرکاشک ہے ہم اس پرمیشور کے پاپ ناشک انت تیز دیوی شکتی تجسوی روپ کی وندنہ کرتے ہیں وہ ایشور ہمارے بدھ اور کاریوں کو اتنت پریر نہ دے یعنی سیدھا راستہ دکھائے سیدھا انس وندہ ست پتھر مام مہ 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 گا و چیتیشتو اسرو مگونا تری نشکان دشتر رجا تری نشتان نی ورطام سہش تراد اس گونا مہ نراش ان سمہ پری مسید گے اتس من نت رے ملے چ اچار سمن وطا مہ مد ات خیات شسیو ساک سمن وطا اوم بھور بھس وہا تت سویتر وررنیم بھرگو دسی دی و سدھی مہی دھئیو یون پرچو دیا اوم پون می دہ پون می دم پون نات پون نم دو چتے پون نس پون نم دائ پون وی و ششتے اوم شان تی اوم شان تی اوم شان تی حضرات مدرسے کے نگرانی میں یہ جلسہ مناقض کیا گیا ہے اور شاید اس جلسے کی کا آخری مقرر آپ کے سامنے آپ کے سامنے موجود ہے میں آپ کے جلسے میں شریک ہونے کے لیے بنگال پرولیا زلا سے چل کر آپ تک پہنچا اور کل یہاں سے بلکہ آج یہاں سے سفر کر کے آپ کے جلسے کے بعد ہم کو ایک ایسے شہر میں جانا جس کا نام دلی ہے جو کپٹل آف انڈیا اٹھائیس فیوری کا پروگرام وہاں پر ہے وہاں پر بھی ایک جلسہ جس کے اندر کچھ بچوں کی دستار بندی ہونی وہاں سے فون آیا کہ مولانا ٹکٹ تو آپ کا بنا ہوا لیکن دلی کے اندر بہت حالات بڑے نازک چل رہے ہیں آخر کیا ہو ہم نے کہا کہ آپ کا پروگرام کا اجازت آپ نے لے لیا ہے آپ پروگرام کیجئے پر امن طریقے پر پروگرام کیجئے اور انشاءاللہ ہم لوگ آپ کے ہی پروگرام میں پہنچیں دھارمک پروگرام ہے اس سے کسی کو کوئی نقصان نہ کبھی پہنچایا گیا ہے اور نہ پہنچانے کی کوئی ضرورت ہے جو حالات پیدا کیے گئے دلی اور دوسرے شہروں کے اندر وہ کچھ قرائے کے گنڈے کچھ فرقہ پرست لوگ تھے جن کی وجہ سے دلی شہر کے اندر ابھی چار پانچ دن کے اندر تقریباً چالیس سے پچاس لوگوں کی موت ہو چکی اور چن چن کر ایک طبقے کے لوگوں کو ٹارگیٹ بنایا ایک امام صاحب کے شکل میں ان کے چہرے پر تیزاب ڈال کر ان کے دونوں آنکھوں کو اندھا بنا دیا گیا ایک نو مہینے کی بچی تھی گھر کے اندر گھسے دنگائی لو کوئی نہیں کسی کو نہیں پایا تو اسی نو مہینے کی بچی کے اوپر پیٹرول ڈال کر زندہ اس کو جلا دیا گیا ایک مزار تھا بہت پرانا کسی اللہ کے ولی کی قبر تھی وہاں پر اور کچھ دنگائیوں نے کچھ فسادیوں نے وہاں پر جا کر اس مزار کو جلایا آگ لگایا اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے کچھ لوگوں کی بھڑکیلے بھاشن کی وجہ سے ان ان لوگوں کے ہاتھ میں ہت کڑی لگنی چاہیے اور ان لوگوں کو جیل ہونا چاہیے تاکہ ہمارے ملک کے حالات پر امن رہیں جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ اپنا قانونی لڑائی لڑ رہے ہیں ان سے کسی کو نقصان پہلے بھی نہیں تھا آج بھی نہیں ہے اور آنے والے کل میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا میں پرولیا سے پہلے پچیس تاریخ کوڑی سا سے چل کر میں رانچی گیا رانچی کے اندر ایک شاہین باغ بنا ہوا وہاں ایک پروگرام میں شریک ہوا جلسے میں اس سے پہلے دیکھا کہ ہماری سماعت کی ماں بہنیں وہاں پروٹسٹ میں بیٹھے وی وہاں پہنچنے سے پہلے ایک ٹی وی چینل والے میرے پاس فون کرتے وہ کوئی نہیں آپ جانتے ہیں وہ ٹی وی چینل والے ہم لوگوں کی تقریر کو سنتے ہیں بڑے غور سے ایک دو بات اگر تھوڑی تیکھی کڑوی ہو جائے تو اس پر فوراً نوٹ نوٹس کرتے جو الٹی سیدھی بھاشن دیتے ہیں جس سے اگر اور دنگا پیدا ہوتا ان کے لئے کوئی نیوز نہیں چلاتے یہ ہندوستان کے کچھ نیوز چینل والے ان میں خصوصاً سب سے پہلا نام میں انڈیا ٹی وی کا لنگا اس لیے کہ دو تین روز سے انہوں نے مجھے کال کر کے کہا تھا کہ آپ کا انٹریو لینا آپ نے کسی کو بھڑکایا آپ نے پی ایم صاحب کو گالی دی آپ نے فنا صاحب کو گالی دی میرے بھائیو ہم نے ان کو کہا کہ آپ مجھے میری کسی بھی ویڈیو کے اندر میری کسی بھی تقریر کے اندر آپ یہ ثابت کر دیں کہ عبداللہ نے کسی کو گالی دی ہو تو میں اپنے آپ کو سرنڈر کروں گا ہم نے کہا کہ آپ ثابت نہیں کر سکتے اس لیے کہ میں نے گالی دی نہیں رہی بات چیخ کر چلا کر کہنے کی تو یہ ہمارا قانونی اور آئینی اور سمویدھانک حق ہے آرٹیکل انیس کہتا ہے پروٹیکشن آف سرٹن رائٹس ریگارڈنگ فریڈم آف سپیچ اس دیش کے ہر ناغرک کو بولنے کا عدھکار ہے اس دیش کے ہر ناغرک کو اپنے دھرم کے پرچار کا عدھکار ہے اس دیش کے ہر انسان کو آل سیٹیزن شیل ہیب رائی ہندوستان کے آئین کا دفعہ انیس کا ایک کہتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف سپیچ این ایکسپریشن ہم اس جلسے کے منچ سے اپنے مذہب اسلام کی سچائی کو بول سکتے ہیں ہم کو بھارت کا آئین اس کی اجازت دیتا ہم قرآن کی اچھائی کو بیان کر سکتے یہ ہندوستان کا سمویدھان ہمیں علاؤ کرتا انڈیا ٹی وی والو تم لاکھوں کڑاروں روپے کھا کر تم نے اپنے ایمان کو بیچا ہے میں جانتا تمہارے ڈرانے سے تمہارے گھبرانے سے ہندوستان کا کوئی بھی ہندوستانی یا بھارت کا کوئی بھی بھارتی حق بات کہنے سے پیچھے سے جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو یہ ہندوستان کا آئین ہم کو اجازت دیتا سڑکوں کے اوپر مائے بہنے بیٹھے اس کو بیٹھنے کی پرمیشن ہندوستان کا آئین اس کو دیتا ہے بھارت کا سمویدھان اس کو علاؤ کرتا اور انیس آرٹیکل انیس کا اے اور بی بی کے پر اپنے حق کو لینے کے لیے اسمبل مطلب جمع ہونا اسمبل مطلب مجلیس کانفرنس سکون کے ساتھ بیٹھنا اتمنان کے ساتھ بیٹھنا بینا کسی تیر تفنگ کے بینا کسی ہتھیار کے یہ ہر ایک ناغرک ہر ایک بھار ہتھی کا فریضہ ہے حق ہے وہ بیٹھ سکتا ہے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا میرے اوپر اتنی تفتیش کرنے سے پہلے انڈیا ٹی وی والو میڈیا والو یا ٹوپی اور ڈاری والے کے تقریر کو کور کرنے سے پہلے ان غدار نیتاؤں کی باتوں کو کیوں وجہ سے دلی کے اندر دھنگا ہوا جن کی وجہ سے پچاس لوگوں کی موت ہو گئی ایک مخصوص تبقی کے پیچھے لگ گئے میرے بھائیو میرے ہندوستان کی پاک اور پویتر مومن بھائیو آپ کا ایمان اللہ پر قرآن پر رسول پر اور ایک بات یاد رکھ یہ حالات ہمیشہ آتے رہتے ہیں یہ حالات ہیں ہندوستان نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں پر حالات آتے رہے ہیں اور شروع سے آتے رہے یہ تو کچھ نہیں پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کفار لوگ مشرقین لوگ اللہ کے پیغمبر کو اللہ کے رسول وں کو صرف اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کی وجہ سے صرف وہ کہتے تھے کہ ایسا پیپل بلیف یو ہیب ٹو بلیف این پیری ٹو اون لی ون گوڈ یو ہیب ٹو ٹرسٹ اون لی ان ون پر مات مہ ایک خدا پر وشواز رکھو صرف یہ کہتے تھے وہ یہ بات کہتے اللہ کے نبی اور نبی کون ہوتا ہیں معصوم ہوتا ہیں بخش بخش تھے وہ اسی زمین پر اسی دھرتی پر اسی دنیا کے اسی آسمان کے نیچے وہ آئے تھے اللہ کے وحدانیت کو کلم لا الہ اللہ کی تبلیغ کے لی لیکن کیا کیا ان کے قوم والوں نے ان کے گاؤں والوں نے روک لو تمہاری یہ مشن کو بند کر دو اللہ کی وحدانیت کے پرچار کو کلمے کی تبلیغ کو روک دو شراب کی حرمت کو بیان مت کرو زنا کی ممانیت لوگوں کے سامنے مت رکھو عورت کے جو اچھے بلند مقام ہے اس کو پیش مت کرو روک دو ان اچھائیوں ہمارا ہمارے جو باپ دادا تھے جو دین ہم جس دین پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں from the long time and you have to leave on that way and right now we are going to the way جس راستے پر ہم جا رہے ہیں اس راستے پر چل لے دو تم یہ کلمے کی بات مت کرو نماز کی بات مت کرو شراب کو غلط مت کرو پردے کی بات مت کرو اور چغل خوری غیبت زنا تجسس برائی بیمانی عیاشی ان کی بات مت کرو تم ہمارے گاؤں کے ہو اور تم تو غریب آدمی تھے نا ابھی آئے اور تم نبوت کے دعویٰ کرنے کے لئے کیا ہے میں نبی میں نبی ہوں نہیں مانیں گے مان جاؤ نہیں مانو گے تو گاؤں سے نکال دوں گا تب بھی نہیں مانو گے تو تمہارا قتل کر دوں گا اور انہوں نے کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُولِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرَضِنَا اگر تم نے نماز کی تو تمہیں شہر سے نکال دیں اگر تم نے مدرسے کی بات کی تو تمہیں گاؤں سے چندہ نہیں ملے گا اگر تم نے بچوں کو پڑھانے کی بات کی تو تم پر منافق کا الزام اور فتوے لگائے جائے اگر تم نے بچوں کو پڑھایا مدرسوں میں داخلہ دلوا تو وہی عزت دیں گے جو پہلے دیتے تھی لیکن اللہ کا نبی جو ہوتا ہے ان کو چونکہ اللہ مقرر کرتا ہے چنتا ہے اس کام کے لئے پوری دنیا مخالفت میں آ جائے اللہ کا جو پیغام ہوگا آسمان سے زمین پر جو پیغام آئے گا ان کے اوپر وہ دنیا کے اندر آندھی یحییہ حضرت زکری علیہ سلام کو اللہ کے بارے میں بتایا لوگوں کو بتایا انہوں نے کہ لوگو اللہ ایک ہے اے لوگو کسی کی مال کو مت ہڑپ کرو آج ہم لوگ رشوت کی تھیلیاں دے دے کر دوسروں کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیتے آج ہم لوگ رشوت کی تھیلیاں دے کر کیس جیت جاتے ہیں وکیلوں کو خرید لیتے ہیں بڑے وکیل اور ججز کو اور وہ لوگ تو جھوٹے کو سکھ سکھ کے جھوٹ بنا کر پیش کر دیتے ہم کیس جیت جاتے ہیں دنیا کے نظر میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو جیت گئے میرے بھائیو آپ دنیا کے نظر میں دنیا کی قانون کے نظر میں جیت چکے ہو دھول جھوک کر لیکن اللہ تبارک وطالعہ کے نظر میں تم نہیں جیت پائے مرنے کے بعد تمہیں جہنم میں جلہ ہوگا تم نے اپنی پروپرٹی کی مقدار نہیں بڑھائی مرنے کے بعد اللہ بھی ملے گی آگ تمہیں لپیٹ میں لے لیں اس لئے اللہ کے نبی صلی و السلام نے کہا لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقَ اِلَىٰ اَهْلِهَا اے زمین پر بسنے وارے انسانوں اگر تم پر کسی کا پیسہ ہے تو اس کو فوراً واپس کر دو اگر تم نے کسی کی زمین کو تھوڑی سی غصب کر لی ہے تو اس کو فوراً واپس کر دو چھوڑ دو ورنہ کل قیامت میں تمہیں سات زمینوں کا طوق اور ازدہا بنا کر تمہارے گلے کے اندر لٹکایا جائے اس وقت چیخو گے چلاو گے نیکیاں نہیں ہوں گے اس وقت کوئی باپ بچانے والا نہیں ہوگا ابھی تو رشوت دے کر گاندی جی کا نوٹ دے کر خرید لیتے ہو وقیلوں کو کوٹ کچھریوں کو سپریم کوٹ کے ججوں کو کے فیصلے کو بدل لیتے ہو ہائی کوٹ کے اندر غلط فہمی پیدا کر دیتے ہو وقیلوں کے سامنے ان کو الجن میں ڈال دیتے ہو لیکن وہ اللہ جس کو آج تک کوئی دھوکہ نہیں دے پایا جو پوری دنیا کے ججوں کا جسٹس ہے وہ جسٹس آف مینکائن جسٹس آف دا ویل جسٹس ٹو دے آف ججمین تمام جہان کا مالک ہے وہ نہیں بدل سکتے ان کے آنکھ میں دھول نہیں جھو سکتے اس لئے اللہ اور اس کو واپس کرو ورنہ کل قیامت میں ایسا ہوگا حاجی صاحب تو ہے ہم نماز پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں مولوی صاحب ہیں ڈاڑی والے ٹوپی والے نماز پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں تسبیح کی دانے بھی پڑھتے ہیں درود بھی پڑھتے ہیں بہت عاشق رسول ہونے ہم دعوی بھی کرتے ہیں ایک سچا مسلمان ہونے ہم دعوی کرتے لیکن ہم نے دوسروں کو گالی دی ہے دوسروں کے ناجائز طریقے سے مال ہم نے ہڑپ لیا ہے تو کل قیامت میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس آدمی کو کھڑا کر دیا جائے گا جس کے اپنی نیکی دو اس کو نیکیاں بانٹی جائیں گی اس کی ایک ایک نیکی اس کی اٹھا اٹھا کر دی جانے لگیں گی یہاں تک کہ اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگ بھی باقی رہیں گے بھی کی مینا تو اب بھی اس کے پاس ہے بقایا تو اللہ کہے گا اس کے پاس تو نیکی تو ہے نیکی کام کرو ان کے گناہ اس کے سر پر ڈال دو جو اللہ کا ولی تھا جو بڑا دیندار تھا نیکی بچی نہیں اس کو گھسیت کر جہنم میں ڈال دی جائے گا اور وہ آدمی جو چھوٹا موٹا تھا اس کی نیکی بدولت یہ جنت میں چلا جائے میرے بھائیو دنیا کے نظر میں دھول جھوک دیتے ہیں ہم دنیا کے نظر میں برطری حاصل کر لیتے ہیں لیکن وہ اللہ جو تمام کائنات تمام مخلوقات اور تمام دنیا کا جو مالک پوری دنیا کا کریٹر آف دو ورل ہے ہم ان کی آنکھ کے اندر دھول نہیں جھوک سکتے انہوں نے لوگوں کے سامنے ان انبیاء کرام نے لوگوں کے سامنے بات رکھی کہ اللہ ایک حیمان نے اے لوگ نماز پڑھو اے لوگ جھوٹ مت بولو اے لوگ رشوت مت کھاؤ اے لوگ سود مت کھاؤ سود جیسے محلق بیمار مت کھاؤ سود جھوٹ مت گئے محلق سے تم بات مت کرنا تمہاری عزت تمہاری ہاتھ میں ہے تمہارے کوک سے موین الدین چشتی پیدا ہوئے آج کیوں نہیں پیدا ہوتے نیک بچے تمہارے کوک سے بابا اجمیری پیدا ہوئے فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ ہیارے پیدا ہوئے تمہارے پیٹ سے سلطان سلاح الدین ایوبی نے جن ملیا تمہارے پیٹ سے موسی بن نصیر پیدا ہوئے تمہارے پیٹ سے محمد بن قاسم السخفی جیسا مجاہد پیدا ہوا آج تمہارے کوک سے کیوں نہیں دیندار بچے پیدا ہوتے کیوں کیوں کیونکہ آج ہماری سماعت کی بہو بیٹی بددین بن چکی پردہ نہیں کرتی ہے وہ موبائل کے اندر پچھنے دیکھیں گی غیر مہم سے باتیں کریں اور تو اور اس دھرتی کے اوپر قرآن پڑھنا پسند نہیں ہماری سماعت کی وہ بیٹیوں کو فلمیں دیکھنا پسند ہے ان کو لیکن قرآن کریم کی تلاوت نہیں کریں میرے ماں اور میرے بہنو اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا ہے کہ دنیا کے اندر کسی بھی ملک یا کسی بھی علاقے کے اندر عورت کو وہ مقام کسی اور مذہب نے نہیں دیا مرد کو نہیں دیا وہ مقام جو مقام اللہ نے آپ کو دیا کتنا بڑا مقام دیا اللہ نے آپ کو اللہ نے کہا کہ اگر عورت ماں ہے تو ماں کے قدم کے نیچے جنت قدم کے نیچے با بیٹا بیٹا اگر ماں کی نافرمانی کرے ماں ناراض ہو جائے اگر بیٹا صحابہ کیوں نہ اگر بیٹا اللہ کا ولی کیوں نہ اگر ماں کی نافرمانی کرتا ہے اگر ماں کو بڑا ولی بن جائے اللہ کا بھنگ بڑا پھر یہ مطر بن جائے لیکن ماں اگر اس سے ناراض ہے تو اس کی موت بھی نہیں آسکتی ماں کی رضا کے بغیر واللہ کا ولی جنت بھی نہیں جا سکتا کیونکہ ایک صحابی تھے اس صحابی کو موت نہیں آرہی تھی ترپ رہے آپ سے آپ کا بیٹا کوئی آپ سے کوئی غلطی کی آپ ناراض ہے ان سے انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں میں ماف نہیں کروں گی اس کو انہوں نے کہا کہ آپ جب تک ماف نہیں کروگے تب تک اس کی روح نہیں نکلے گی اسے تڑپتا رہے انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ماف نہیں کروں گی اپنے بیٹے کو انہوں نے میرا دل لکھایا کوئی غلطی ہوئی ہوگی کوئی چوک ہوئی ہوگی ان سے تو انہوں نے کہا اچھا ایک بات ہے کام کرتے اے صحابہ اے لوگوں لکڑی لاؤ جمع کرو اور آگ جلاؤ ان صحابی کو اسی نظروں کے سامنے آگ میں دیکھنا گوارہ نہیں کر سکتی تو اگر یہ مر بھی جائے گا تو مرنے کے بعد جہنم میں چلے جائیں گے تو کیا جہنم کیا آگ میں جلنا آپ گوارہ کریں گے اپنے اس بیٹے کو کہا 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 ماف کر دی جیسے ہی اس ماں نے ماف کیا فور ان دو سیکن کے اندر ان کے روح پرواز کر گئی ماں ایسی چیز ہوتی کبھی ہوتا ہے اپنے بچوں کو ماں کیا بولتے ہیں بچہ اگر زیادہ تنگ کرتا تو ماں کیا بولتی تو مرتا کیوں نہیں مائیں بول دیتی میری مائیں آپ مزاق میں بھی اگر اپنے بچے کو بول دیتے ہیں کہ مرتا کیوں نہیں تو کہیں حلا کیوں نہیں ہو جاتا تو آپ کی دعا وہ دعا بھی قبول ہو جاتی اس لئے کبھی مزاق میں بھی اپنے بچے کو سیریس میں تو آپ جو بد دعا کریں گی وہ تو لگنا ہی لگنا ہے بد دعا قبول ہوتی ہوتی لیکن مزاق میں بھی اپنے بچوں کو اور اپنے اولاد کو آپ اس طرح کی بد دعا نہ دیں ہو سکتا قبول یا کی گھڑی آپ کے بد آق ہو جائے کافر روتے فرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گئے لیکن نہیں سوچتے کہ پیچھے اپنے بد دعا پی نہیں دی تھی اس لئے اووائٹ بچیے نبی پاک علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کو اسی شریعت اور اسی کلمے کی تولیق کی بنیاد پر آج جو لوگوں کو کلمے اور ایمان کی بنیاد پر مارے جا رہے ہیں لوگ دلی اور دوسرے شہروں کے اندر تقریباً چالیس سے پچاس لوگ مرے ان میں ہندو بھی ہیں ان میں مسلمان بھی لیکن اکثریت بڑی تعداد ان میں ہندو مسلم بھائیوں کی ان کو صرف اس لیے مارا گیا مسجد کے گمبت پر چڑھ کر ہنمان جی کا جھنڈا لگا دیا گیا ان دنگائیوں نے ان فسادیوں نے ان کو تو اب تک پھانسی کیا اس کو سولی دے دینا چاہیے صرف اس لیے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے صرف اس لیے کہ ہم قرآن والے آج وقت ہے ضرورت ہے آج ہم کو پریشان کیا جا رہا اور ہم لوگ درے ہوئے میرے بھائیوں ڈرنے کی ضرورت نہیں حالات نا گفتا بھی ضرور ہیں ہم اللہ سے دعا کریں قانونی جو لڑائی ہوگی ہم لڑتے رہیں اس لیے کہ آپ سے پہلے بھی کلمہ کے نام پر پریشان کیا گیا نبیوں کو پہلے زمانے میں جو نبی تھے شروعات کے اندر جب وہ کلمے کی بات کرتے تھے شریعت کی بات کرتے تھے تو گاؤں والوں کھل کر ان کی مخالفت کرتے تھے ایک دم بالکل بائی کارٹ کر دیتے ایک نبی ہے جن کا نام زکریہ علیہ سلام ایک نبی ہے جن کا نام یحیی علیہ سلام تو ایک مرتمہ اپنے قوم سے تنگ آ کر ان کو مارنے کی پوری کوشش کی گئی ان سے تنگ آ کر جھپ گئے ان کو قتل کرنے کے لئے بھاگے لوگ یہ بہت پریشان کرتا ہے ان کا کام ہی کر دو ان کا صفایہ کر دو یعنی ان کا قتل کر دو ان کی ہتیا کرنے کی نیت سے ارادے سے قوم کے لوگ بھاگے ایک اللہ کے نبی کو ہتیا کرنے کے لئے ان کی ہتیا کرنے کے لئے قوم کے لوگ گئے اور حضرت یحیی علیہ السلام جا کے ایک درخت میں چھپ جاتے ہیں وہ درخت کے اندر سراخ ہوتا ہے تو جا کے چھپ جاتے ہیں تو قوم کے لوگوں نے ان کو بخشا نہیں قوم کے لوگوں نے ان کو چھوڑا نہیں بلکہ ان کا ظلم دیکھے کتنا بلا تھا ان کے دل کے اندر رحم نہیں آیا ان غداروں نے حضرت یحیی علیہ السلام کو اللہ کے اس پاک پویتر نبی کو صرف جرم یہ تھا اللہ کے جس سے پیڑ پودے کاتتے ہیں جس پیڑ میں چھپے تھے وہ اپنی جان بچانے کے لئے ان قوم کے بدمست شرابیوں نے ان نالاق نہنجار نے ان راکشس اور شیطان کے اولادوں نے اس پورے پیڑ کو بیج سے چیر دیا حضرت زکریہ کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے میرے بھائیوں یہ قربانی دیتی انہوں نے اسلام کے خاطر ایمان کے خاطر اللہ کے نبی کے زمانے میں آجائیے اللہ کے نبی کے اوپر تو اتنا ظلم کیا گیا کہ دنیا کے دوسرے گرنتوں کے اندر بھی اس کا ثبوت موجود کہ محمد کو اتنا ترپایا گیا محمد کے ہمیشہ آئے آمنے سامنے آگے پیچھے چار لوگ رہتے تھے چطر بھر بھراتری بھر دیو کر شامی کلکشم ہمیشہ سے چار لوگ باڈی گارڈ کے طرح اللہ کے نبی کی پیچھے آگے پیچھے رہتے تھے اور وہ چار لوگ کون تھے اللہ کے نبی کے سلام کے بڑے قریب اور بڑے خاص حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عثمان زنورین رضی اللہ تعالی اور حیدر علی حضرت علی رضی اللہ تعالی چار لوگ چار تھے جو اللہ کے نبی کی حفاظت کرتی تھی ہمیشہ ہر وقت ہر دم چطر بھر بھراتری بھردیب کل شامی کلکشم جنگ احد کے موقع پر اللہ کے نبی کے اوپر تیر کی بارشیں چلائی گئی تھی تیر آپ کے طرف پھینکے جا رہے تھے بھالے آپ کے طرف پھینکے جا رہے تھے تو ان میں سے کچھ صحابی تھے وہاں پر جن کا ذکر کیا کہا ہے ایسے سو لوگ تھے جو گلے دس آدمی سے دس شتر جا دس لوگ ایسے تھے جو گلے کے ہار کے مانین آپ کے ارد گرد رہتے تھے وہ دس اشر مبشرا تھے اور ان کی حفاظت کرتے تھے کفاروں سے مشرقین سے سی ڈبل اے سے مقابلہ کرتے تھے ان پی آر سے مقابلہ کرتے تھے ان آر سی سے مقابلہ کرتے تھے ایسا ہم لوگوں کو تو بھی بھگایا نہیں گیا ہم لوگوں کے لئے تو اس دیش کے منورٹی کے لئے سی ڈبل اے آیا لیکن ابھی سے ہم لوگوں کی نیندیں حرام ہو چکی دلیت لوگ پریشان ہیں ہندوستان کے سمویدھان کے خلاف بل آیا لیکن میرے بھائیو آپ سے پہلے ابو جہل نے اتبا نے شیبا نے ولید نے حنزل نے مغیرہ نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ ساتھ ان کے پیارے صحابہ اکرام کو شہر سے باہر نکالا گیا دیٹنشن سینٹر آپ کا جو دیٹنشن سینٹر بنا ہوا ہے آسام کے اندر میں گیا ہوں ایک دھوڑی کے قریب گوال پارا کے اندر ایک دیٹنشن سینٹر اور ایک سینٹر دیٹنشن کیم دیٹنشن سینٹر کا مطلب عارضی قید خانہ ایک آپ کا سلچر آسام اگر طلا کے آس پاس میں وہاں پر ویڈیو بنانے کی یا کیمرہ وغیرہ فول لے جانے کی پرمیشن نہیں ہوتی بڑے عارضی قید خانہ بنایا گیا تکلیفیں دی جاتی ہے سی ڈبل اے کے ذریعے چھانٹیں گے لوگوں کو مطلب جو غیر ہندوستانی ہوں گے ان کو ڈیٹنشن میں رکھا جائے گا وہاں جیسی زندگی ہوگی تین سال تک کی زندگی ہوگی عارضی تین سال میں اگر وہ اپنا ہندوستانی ثابت کر پائے تو ٹھیک نہیں تو ان کو کسی باہر بنگلہ دیش برما نیپال شریلنکا پاکستان افغانستان کسی دیش کے بارڈر کے باہر ان کو چھوڑ کر آیا جائے گا اگر تین سال کے اندر تیس دن کا ان کو ٹائم ملے گا تین سال کے اندر اپنا پروف جمع نہیں کر پائے تو ان کو اس دیش سے باہر جانا پڑے گا لیکن میرے بھائیو ایک بات یاد رکھنا اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے قانونی لڑائی میدان میں لڑتے رہیں گے یہ جو اسم ودھانی قانون بنا ہے غیر قانونی ہے یہ غیر آئینی ہے بھارت کے سم ودھان کے خلاف یہ قانون بنا ہے ہم لوگ میدان میں جگہ جگہ کے اوپر چیخت چلاتے صرف اس لیے کہ تاکہ عوام کو پتا چل سکے ان کو معلوم ہو سکے یہ جو قانون بنایا گیا یہ آئین کے خلاف ہے یہ دستور ہن کے خلاف ہے یہ سم ودھان کے خلاف ہے لیکن آپ کو ڈرنا نہیں ہے کیونکہ آپ جس نبی کو مانتے ہیں اس نبی کو بھی ڈیٹنشن میں ڈالا گیا تھا جرم کیا تھا ابو جہل کے چیلوں کا مشن کیا تھا کہ محمد اللہ کی بات کرتا ہے محمد قرآن کی بات کرتا محمد نماز کی بات کرتا محمد ازان کی بات کرتا محمد پردے کی بات کرتا محمد عورت کو عزت دیتا محمد عورت بیٹی کو گھر کی رحمت بتاتا دو بیٹی جس کے گھر میں ہو پرورش کرنے کے بعد مرے گا تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا یہ بشارت محمد سنواتا اس لئے محمد کو ایک کام کرو گھس پیٹیاں قرار دے دو یعنی نبی پاک علی صلی کو سی ڈبل اے کے ذریعے ان آر سی کے ذریعے سے مکہ سے باہر کر دو اور یہی ہوا میرے بھائی وہ نبی جن کا پشتہا کعبت اللہ کے اندر تھے اب بہت دنوں سے سب سے بڑا قبیلہ مانا جاتا تھا محمد الرسول اللہ کا بنو حاشم قبیل قریش خاندان حاشم کے اندر آپ کا جن ہوا تھا اس سے بڑا قبیلہ کعبت اللہ مکہ المکرمہ کے اندر کوئی دوسرا نہیں تھا جس کے بارے مکہ خاندان میں براہ مانا اس کہا تمن بھون وشن یش بھوشتی بھون وشن یش کل کی پرادر بھوشتی اس زمین کے اوپر اوچ بنش کے اوچ نصب کے آلی نصب کے خاندان لے کر آئیں گے محمد چالیس سال تک رہے اس گھر میں اس قابت اللہ کے درو دیوار میں چالیس سال کے بعد نبوت دی گئی تو تیرہ سال اور رہے آپ علیہ السلام لیکن جب نبوت اس سے پہلے کوئی رنجش نہیں تھی اس سے پہلے کوئی دشمن ہی نہیں تھی چالیس سال تک چالیس سال کے بعد جیسے ہی بات کی آپ نے ٹوپی کی جیسے ہی بات کی آپ نے قرآن کی جیسے ہی بات کی آپ نے فرشتوں کی جیسے ہی بات کی آپ نے مسجد کی نماز کی زکاة کی روزے کی حج کی کون اس وقت کا پی ایم اس وقت کا ہوم منشٹر اس وقت کا فرحون کا وہ چیلہ اس وقت کا شیطان کی اولاد ابو جہل کہتا ہے کہ اچھا کام کرو یہ نیا دین لے کر آیا نرسی لگا کر ان کا بائی کارٹ کر ان کو نکالو یہاں سے تو نرسی راغو کیا گیا اس وقت بائی کارٹ کر دیا گیا محمد کا محمد کے ماننے والوں کا نکال دیئے گئے شہر سے قابط اللہ سے باہر کر دیئے گئے لیکن اس سے پہلے جگہ جگہ پر دنگے ہوئے ایسا دنگا ہوا آپ کو ہی تو دلی کے اندر جو دنگا ہو رہا یہ قابل مضمت ہے جو لوگ دنگا بھڑکا رہے ہیں انڈیا ٹی وی بارو ایمان دار ہو تو کل یوٹیوب کے اندر میری تقریر اپلوٹ ہوگی میری اس بات کو پہنچانا تم اپنے نقری خدا کو خوش کرنے کے لیے میری تقریر کو توڑ مڑور کر پیش مت کرنا میں بتاتا ہو دلی کے اندر اگر دنگائی کوئی سرفراز نام کا ہے تو اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگاؤ اگر کوئی یوگندر نام کا ہے تو اس کے بھی ہاتھ میں ہتھ کڑی لگاؤ اگر بھرکا بھرکا بھاشن دینے وارہ کپل مشرا جن کا نام ہے جنہوں نے بھرکی لہ بھاشن دے کر ہندوستان دلی کے جنتہ کے بیچ میں درار پیدا کی دنگا بھرکایا ان کو بھی جیل کے اندر ہونا چاہیے اب تک تم نے ان کے اوپر کوئی سیریل کیوں نہیں بنایا ابھی تک تم نے ان کی حقیقت کیوں نہیں بیان کی آئے مولانا جرجیس صاحب کی اپنے اپیسوٹ لانج کر دی آئے آپ مولانا شہر یار خان کی اپیسوٹ لانج کر دی کہ دیکھ مولانا لوگ بھرتا رہے ہماری تقریر سے آس تک کوئی اگر وادی نہیں بنا جرجیس صاحب کی تقریر سے آس تک کوئی بھی آدمی بہتر دن سے پروٹیست جالو ہے انڈیا ٹی وی والے غدارو لوٹیلو اپنے ایمان کو بیچ کر جنازہ نکان لنے والو اس ہندوستان کی امرو شانتی کی کتنی گروگے کہاں تک گرتے ہوئے چلے جاؤگے ابھی ضرورت ہے کرمینل کو کرمینل بنا کر پیش کرو ان کو خدا بنا کر پیش مت کہی پر کری اچھا کام ہوتا ہے تو اچھے طریقے سے دکھاؤ بنا ہوتا ہے تو برے طریقے سے دکھاؤ لیکن نہیں دکھاؤ گے وہ تو تمہارے دادا ہیں وہ تمہارے بابا ہیں وہ ان کو دکھاؤ گے تو ناراض ہو جائیں گے آپ کے آپ کے پارٹی کے لوگ آپ کے اقتدار کے لوگ لیکن فریضان جام دیتے تو آپ اس وقت دیش کی یہ حالت نہیں ہوتی دلی کے اندر فساد نہیں ہوتا جو بھی فسادی ہے سزا دیا جائے انہیں مسلم ہیں ان کو بھی فانسی لگنی چاہیے ہندو ہے تو ان کو بھی فانسی لگنی چاہیے پروٹیسٹ کرنے والے خود سپریم کوٹ نے کہا ہے پروٹیسٹ کر سکتا ہے تو اسمبل پیسی والی کیا مطلب ہے انڈیا ٹیوی والے بتا اگر تیرے اندر ڈگنیتی ہے جان اگر تیرے اندر نالج ہے کیا مطلب ہے تو اسمبل پیسی والی کیا مطلب ہے اس کا نہیں بس عبداللہ صاحب زور سے بولیں یہ دیکھ بھڑکا رہا تمہیں نظر نہیں آیا نادور راجستان کے اندر دو دلیتوں کو مارا گیا ان کے پیخانے کے راستے میں پیٹرول ڈالا گیا وہ حقیقت تُو نے پیش نہیں کی آنس تک کیوں ایسا کیوں ان مجرموں کو جیل کے اندر نہیں ڈالا گیا ان کی حقیقت تم نے پیش نہیں کی یہی گائتم ہیں آپ میڈیا والوں کا آگے جاؤ بھوپال شہر سے دو سو کلومیٹر دور شیفوری کے اندر دس سال بارہ سال کی بچی کو مار دیا جاتا ہے صرف یہ کہ وہ چھوٹے طبقے سے بلاؤن کرتی آپ اس کے اوپر کوئی اپیسوٹ نہیں بنایا اس کے لوگوں کو سمیدھان بتائیں آئین ہندوستان بتائیں اس دیش کی قربانی آزاد کرنے میں جو قربانی ہے ہمارے سو تنتر سینانی کی ہندو مسلمانوں کی دونوں کی اگر ان کی بات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو انڈیا ٹی وی والوں پیٹ میں درد ہوتا کب تک چلاو گے اپنے اس دکان کو ابھی تو اقتدار میں تمہارے خدا تو آج ان کا گنگاتے ہو کل اوپر والا ہی شور کسی اور کو گردی پر بٹھا دیا تو تب کل کس کے تلوے چھاٹنے جاؤگے کس کی چاپ لوسی کروگے کیوں نہیں دکھائے آپ ان دو معصوم بچوں کو مار دیا جاتا ہے بچ جلسے کے اندر مقرر کہاں پر تقریر کر رہے ہیں ان کو پکڑو یہ اگر پھیلا رہے ہیں آج تک ہماری سپیچ سے یا ہمارے کسی بھی عالم دین کے سپیچ سے ایک بیس دیش کا مسلمان اگر وادی بنا ہو بتا دیجئے نہیں ہم نہیں بتاتے کسی کو ہتھیار اٹھانا ہاں ہتھیار ہم اٹھائیں گے اس وقت جب ہمارا دیش کی ہمارے دیش کی سالمیت خطرے میں رہ جائے گی دیش کا سمیدھان کو بدرے گا اس دیش کی آزادی کو کو لوٹے گا تو ہم اپنا سر کٹا دیں گے اس ماتھے کے اوپر کفن بات کر ترنگا لپیٹ کر تب ہم نکل جائیں گے میدان میں تیر اور تلوار لے کر اپنے اس دیش کی آن بان شان کو بچانے کے بس مائیک لے لیا ٹی وی سٹوڈیو میں بیٹھ گئے بکواس کرنا شروع کر دیا گجرات بنا سکاتھا گوہ کے اندر ایک لڑکا تھا جس کی من تھی جس کے دل کے اندر ایک بھاؤ نو تھی کہ بھئی وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھے شادی کرے بیچارہ بھور تازے بجوائیں ہر دولے کے خواہش ہوتی ہے کہ بھئی وہ اپنے دولہ بن کر اپنی میڈم کو لینے کے لیے جائے اپنے وائف کو لینے کے لیے جائے سہرا سجائے ہر آدمی کی خواہش ہوتی اور ہندوستان کا سمویدھان سب کو اجازت دیتا ہے اپنی مرضی کے مطابق ان کو شادی کرنے کا تو گجرات کے اس گاؤں کے اندر دلی طبقے سے کوئی آدمی تھا بیچارہ اس گاؤں کے اندر اس نے شادی کی گھوڑے پر بیٹھا اور دھول تاشے بجوائے دیزے وغیرہ بجوائے تو اگلے دن وہ اپنی بیوی کو لائیا اپنی میڈم کو لائیا اور سہاگ رات ہونے سے پہلے پہل وہ سہاگ رات مناتا بیچارہ انسان کی زندگی کے اندر سب سے خوشی والی رات زندگی شروع ہوتی ہے وہاں پر دو لوگ ملتے ہیں دو لوگوں کا دل و دماغ ملتا اور دونوں کی زندگی کی پرائیوٹ لائف شروع ہو جاتی ہے وہ اپنی بیوی کو سمجھاتے اپنی بیوی کو گلاب کا پھول دیتا وہ دل کی بات کرتا وہ وہ پچیس سال سے پیار نکلتی لیکن نہیں سہاگ راد منانے سے پہلے گنڈائیوں نے غداروں نے لٹیروں نے ہنڈیا ٹیوی والے آپ کو میں کہتا ہوں جب آپ کو خبر لگی تو آپ نے ان کے اوپر نیوز کیوں نہیں بنایا جب گاؤں کے گنڈے اس گاؤں کے گنڈے اس گاؤں کے چود ہی جو نئے نویلی دلہن کو بھی اس کے پوری ما اور بھائی بہن کو گاؤں سے باہر ان کے سب سمان ٹوٹل باہر نکال گاؤں سے باہر سرکوں پر پوچھنے لگے جرم کیا ہے کہ تم شادی پر گھوڑے پر کیوں بیٹھے تم نے سہرہ کیوں نہ گیا دیکھیں جرم اتنا تھا میڈیا بالو ایمان داری سے اگر تم اپنا کام کرتی ایمان داری سے اپنے فریضے کو انجام دیتی تو بناس کاتھا کے اندر اس مظلوم دلیت بھائی کو ان کا مقام ان کا انصاف مل جاتا ہندوستان کا سمویدان کہتا ہے کہ سب لوگ برابر سرابر ہیں جو جس طرح چاہے شادی کرے جو جس طرح چاہے ڈھول تاشے بجوائیں کسی آدمی کو کوئی منع نہیں کر سکتا برابری کے حقوق دینے سے تو یہ کہاں سے آئے دنگا بھڑکانے والے یا ان کو گاؤں سے باہر نکان لے والے وہ اپنے گھر میں تھے انڈیا ٹی وی والو اگر غیرت زندہ ہے تو تمہارا تو جاؤ ان جگہوں کے اوپر جہاں جہاں پر دنگے ہوئے اور جہاں جہاں پر ان دلیتوں کے اوپر اتی چار ہو رہا جہاں جہاں پر منورٹی اس کو تشدد کا شکار کیا رہا یا بہت سے جگہوں کے اوپر ہندو بھائیوں کو ٹورچر کیا جاتا ہے آپ ان کا صحیح ریپورٹ کیجئے ہمارے پیچھے مت پہئیے ہم دھارمت آدمی قرآن کی بات کرتے ہیں امن کی بات کرتے ہیں ہندوستان کی سم ویدھان کی بات کرتے ہیں ہم کسی کو توڑنے یا مرورنے کی بات نہ پہلے کبھی ہم نے کیا ناج کرتے ہیں نائندہ کل کبھی کریں رہی بات سی ڈبل اے کا ان پی آر کا نار سی کا ہم کیوں بھروت کرتے ہیں کیونکہ یہ اوپن ہل ڈلسوں میں میں کہتا ہوں یہ اسم ویدھانک ہے یہ غیر قانونی راچی کے اندر پچیس تاریخ کو انڈیا ٹی وی والے پہنچے آج بھی میسج ان کا آیا میرے واتس اپ کے اوپر کہ سر آپ کل ڈلی کے اندر کہاں پر 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 ہم جائیں گے پر 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 یہی کرنا سکھا ہے انہوں نے کٹنگ شٹنگ بس انہی کے تو دیے گئے ان کو انہی کی وجہ سے تو انہوں نے اپنے ایمان کو بیچا ایمان داری سے میڈیا والے اگر اپنے فریزی کو انجام دیتی تو آج یہ جو دیش کی بری حالت ہو گئی ہے یہ حالت نہیں ہوتی لوگ جو لڑ رہے ہیں لوگ جو گڈ مڈ ہو رہے ایسا نہیں ہوتا اس دیش کی تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کو آپ سے انٹرویو دینا ہم نے سوچا کہ پیچھا چھڑا ہم نے کہا کلکتہ میں کلکتہ میں کنیکٹ ہو گئے جو لوگ یہاں تھے ہم نے کہا رانچی میں پروگرام ہے رانچی ائرپورٹ پہنچا بلا ائرپورٹ آ جاتے ہم نے کہ ائرپورٹ نہیں فلا جگہ پہ ایک شاہین باگ بنا ہوا آپ لوگ وہاں پر آئیے وہاں پر انٹرویو دے دیں تو اس پیچھ ہونی تھی وہاں پر شاہین باگ میں ہماری بہنے بہنے بیٹی بھی تھی وہاں پر شاہین باگ کی حیثیت چونکہ مخصوص ہے خاص یہ کہ ہماری عورتیں سماعت کی بہو بیٹیاں اور ہر طرح کی ہر سماعت کی بہو بیٹیاں آئی بھی ہر شاہین باگ کے اندر ہندو بھی مسلم بھی جین بھی سک بھی ہر طرح کی بہو بیٹیاں بیٹی بھی شاہین باگ کے اندر ہر شاہین باگ رانچی مولدکار کا مطلب بنیادی حق ہے کوئی بھی آدمی پروٹیسٹ کر سکتا فنڈامینٹل رائٹ ہوں ہندوستان کے سمویدھان کا دفعہ 12 سے لے کر 35 تک یہ فنڈامینٹل رائٹ کے اوپر منحصیر ہم نے کہا کہ یہ بنیادی حق ہے یہ بیٹے ہیں سڑک کے کنارے یہ اپنے کچھ مطالبات ہیں سرکار کو ان کی بات سننی چاہیے بس یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کون سے سمویدھان کے مطابق آتا کون سے آرٹیکل کے مطابق سوچا کہ مولانا ہے ٹوپی ڈاڑی والا ہے آرٹیکل پوچھ لیں گے دفعات پوچھ لیں گے تو مولانا لوگ کہاں جاننے گیا دفعہ کس کو کہتے آرٹیکل کس کو کہتے سمویدھان کس کو کہتے لیکن وہ بھول گیا کہ یہ مولانا بھی ہے تو ساتھ ساتھ میں انہوں نے گریجویشن بھی کیا وہ بھول گیا کہ مولانا ہے تو یہ دنیا کے بارے میں شاید کچھ جانتا نہیں ہم نے کہ آرٹیکل فورٹین آرٹیکل ففٹین آرٹیکل ٹونٹی آرٹیکل ٹونٹی ون آرٹیکل نائنٹین آرٹیکل ٹونٹی فائد اور ہم نے پڑھ کر سنایا ایکوالٹی بیفور لا دائی سٹیٹ سائل نو ڈینائی ٹوئنی پرسن ایکوالٹی بیفور لا ایکوال پروٹیکشن آف دو آس ویدن آرٹیکل پندرہ کہتا ہے دھرم کے نام پر کسی کے لئے کوئی قانون بنانا بل پیش کرنا یہ بھی جرم ہے آرٹیکل پندرہ کا ورد ہے پروہیبیشن آف ڈسکریمینیشن آن گراؤنس آف ریلیجن کانسٹ پلیس آف بر آرٹیکل انیس کہتا ہے پروٹیکشن آف سیٹن ڈائیٹس ہم تقریر کریں اس منچ میں کر سکتے ہیں ہم بول سکتے ہیں سی ڈبل اے کے خلاف بول سکتے ہیں ان پی آر کے خلاف بول سکتے ہیں جو کہ غیر قانونی ہے ورنہ ان پی آر کا ہم نے سمرتن بہت پہلے بھی کیا ہے آج بھی کرتے ہیں لیکن اس کے اندر جو انگلی کی گئی ہے اس کے اندر جو تبدیلی کی گئی ہے اپنے من کے مطابق جو ان پی آر لاغو کرنے کے کوشش کر رہے ہیں جو سمویدھان میں نہیں ہم اس کا ویروت کر رہے ہیں اور ہم یہ بول سکتے ہیں اور آرٹیکل بیس کے اندر اکیس کے اندر کہاں گیا پروٹیکشن آف لائف این پرسنل لیبارٹی مطلب اس کا یہ ہے کہ نو پرسن شیل بی ڈیپرائیب آف ہیز پرسنل لائف این پرسنل اور پروٹیکشن ایکسیپ ایکسیپ پروسیزر اسٹیبلیسٹ بائی لاغ کسی بھی آدمی کو اس کی بنیادی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا اس دیش کے اندر ہم پیدا ہوئے ہیں تو یہ بنیادی حق ہمارا یہ ہے کہ ہم اس دیش کے ناغرک ہیں ہمارا پروف کیا ہے کوئی ہم سے اگر پوستا ہے کہ عبداللہ صاحب آپ کا کیا پروف ہے ہم ان کو دکھا دیتے ہیں کہ جاؤ آگرہ کا تاج محل ہمارا پروف ہے ہم ان نے اس دیش کو آگرہ کا تاج محل دیا قتم منار کی بلندی ہمارا ووٹر کارڈ ہے دلی کا لال قلعہ ہمارا ڈرائیوری لائسنس ہے ہیدر آباد کے چار منار ہمارے گیس کا کنکشن کا پاسپورٹ ہے ہمارا یہ پروف ہے ہمارے ہم کو بھگانے سے پہلے ہماری تاریخ دیکھ لیا کرو جب یہ بات ہم نے ان سے کہی اچھا وہ بولنے لگا کہ مولانا آپ کا ایک بھاشن ہے جس کے اندر آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ پرائیم منشٹر اس دیش کے غدار ہم نے کہا دکھاؤ کون سا بھاشن ہمارے گھر کے قریب ایک بیان ہوا تھا تو اس کے اندر ہم نے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ کو پروٹیکشن آپ کو پروٹسٹ کرنا ہے احتجاج کرنا ہے پر امن طریقے پر کرنا اور احتجاج کرتے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے دیکھیں کوئی بھی قوم سڑکوں پر جب ہی آتی ہے جب ان کو کوئی دکت آتی جب ان کو کوئی پریشانی آتی اور پروٹسٹ صرف اس وقت مسلمان نہیں کر رہے ہیں اب سے پہلے کنوں نے پٹیل لوگوں نے کیا ہے گجرات کے اندر با آندولن کیا تھا گجر لوگوں نے کئی دن تک سڑکیں جام کر دی تھی ریلوے ٹریک کو جام کر دیا تھا ہر کسی کو حق ہے ہر کسی نے کیا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں پروٹسٹ ہم کر سکتے ہیں پروٹسٹ دیکھ کر نقصان ہوتا ہے باہر کی جو انویسٹر ہوتے ہیں وہ انویسٹ نہیں کرتے ہیں اس دیش میں تو دیش کا نقصان ہوتا ہے اس لئے ہم نے کہا کہ بھئی آپ لوگ پروٹسٹ کریں چونکہ اسمویدھان جو بلایا ہے ہمارے اسمویدھان کو جو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے آپ کے پروٹسٹ سے ہوگا یہ کہ ہمارا سمویدھان محفوظ ہوگا دیش کا قانون محفوظ ہوگا جس کو ڈاکٹر بھیمراو امبیٹ کر صاحب نے انیس سو چھبیس جنوری انیس سو پچاس کے اندر دیش کے اندر نافذ کیا یہ بات ہم نے سمجھائی اور ہم نے کہا کہ دیش کے غداروں کو ان کے موں میں زوردار تھپڑ ہوگا تو اسی کو کیا کہا کہ آپ نے پی ایم صاحب کو غدار کہا ہم نے کہا کہ پی ایم کا تو نام کہیں نہیں ہم نے کہا کہ اور کچھ نہیں دیکھا آپ کو کپل مشرا کا وہ ویڈیو نہیں دیکھا آپ کو اور ہمارا یہ دیش کا غدار والا ویڈیو دیکھ گا کیوں کیونکہ ہمارے شکل میں ڈاڑی تھی اور وہاں نہیں دیکھا آپ کو کیونکہ ان کا نام کپل مشرا تھا انوراد تھا ان کا نام ان کے نام کے ساتھ تھاکر ہے یا مشرا ہے ہم نے کہا کسی بھی ویڈیو سے ہم نے کسی کو بھرکا یا نہیں اور ہم نے وہی پر کہا کہ سر اگر آپ لوگ چاہیں تو امن اور شانتی بحال ہو سکتی ہوتا ہے اتنا سا آپ اس کو بنا کر پیش کر دیتے ہیں اتنا بڑا آپ لوگ ہم نے کہا یہ چیز یہ کام مت کی جا امن اور شانتی کا میسج دیجئے ہم لوگ جو دے رہے سی ڈبل اے پہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو کیوں آپ لوگ الزام لگاتے کہ بریانی کھا کے بیٹی وی میرے ماں ہے بہن پیسے ملے ان کو پانچ گھروں کو میں نے رانچی کی شاہین باغ میں جب میں پروگرام کر کے رات کو چار بجے پہنچا ہوں تو اسی طریقے پر پنڈال کے نیچے پردہ کر کے پردہ سے گھیر کر کے سمات کی بہو بیٹیاں گھر کو چھوڑ کر وہاں بیٹی ہوئے ہم نے کہا پاگل کتے نے کٹا جو گھر کی بہترین بستر کو چھوڑ کر یہاں کر یہ میدان میں سو رہی پاگل ہو گئے سب نہیں ان کو اس دیش کی سمویدھان سے محبت ہے اس لئے یہاں پر لیٹے ہوئے ہم نے کہا آپ لوگ گدی پر بیٹھ کر 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 روی گدی آتی ہے اور اپنے خدا وں کی گلامی کرتے اور نقلی خداوں کی ان کو خوش کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ تو بنانا پڑے گا یہاں تک آگئے آپ اگر آگئے ہیں تو ایمانداری سے ہماری بات پیش کیجئے گا ہم نے کہا پی ایم صاحب سے ہم کہنا چاہتے اور ہم کہیں گے پی ایم صاحب کے لئے ہم منشٹر صاحب کے لئے سی ایم صاحب کے لئے تو کرسی مل جاتی بولنے کے لئے یا بڑا بڑا لوگ صاحب ان کو رام لیلا کا میدان مل جاتا بولنے کے لئے جنتہ کو کہاں سے ملتا ہے میدان ہمارے لئے یہی میدان ہوتا ہے ہم جو کہنا چاہیں تو جلسے کے فیل سے پروٹسٹ کے میدان سے میڈیا کے ذریعے ہم اپنے پی ایم صاحب کو کہہ سکتے کیوں وہ ہمارے پی ایم ہیں ہم کو آپتی ہوگی جیسے باپ ذمہ دار ہوتا ہے گھر میں بیٹے کو کوئی تکلیف ہوتی تو کس کو کہتا پروسی سے نہیں وہ اپنے ماں سے کہے گا یا اپنے باپ سے کہے گا کہ ابا مجھے یہ دکت ہے مجھے ضرورت ہے وہ ایک باپ کے معنی نحض دیش کے ہمارے ان 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 اندر موڈی جی اور ہوم منیشٹر صاحب اگر ہم کو کوئی تکلیف ہوگی اگر ہم کو خطرہ ہوگا ہمارے اس گھر کے اندر تو ہم کس کہیں گے پی ایم صاحب سے گناہ ہے تو ان سے کتاب میں لکھا ہے گناہ ہم سو بار نام لیں گے چھپن بار نام لیں پی ایم صاحب پی ایم صاحب پرام منیشٹر کیوں وہ پی ایم صاحب ہے سی ڈبل اے آیا ویرود ہے کیوں اسم ویدھانک ہے ان آر سی آیا آر آنے کی بات ہے غیر قانونی طور پل آنے کی کوشش کی جا رہی ان آر سی کے ذریعے مسلم کو چھانٹ دیں گے سی ڈبل اے کے ذریعے ہندو کو اندر لے آئیں گے یہ نہیں چلیے گا اس کی مخالفت ہم کر رہے ہیں یہ آپ خود جانتے ہیں کہ یہ غیر قانونی لیکن میرے بھائیو آپ لوگوں کو کسی نقلی جا کر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ظالم بادشاہوں کو ہمارے اوپر مسلک کر دیا اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے سب کچھ سب کچھ دیکھ رہا ہے اوپر والا کس پر ظلم ہو رہا لیکن ہم میدان میں تو نکل جاتے ہیں لیکن جو بنیادی چیز ہے زمینی سطح پر ہم شریعت سے جر کر اللہ کو ہم اپنے گناہوں کی معافی کا توبہ کر کے ہم اللہ کو راضی تو پہلے کر لیں ورنہ جب اللہ کا نیک بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے بڑا بڑا بادشاہ رستہ ہے بڑے بڑے ظالم بادشاہ ایک اللہ کے ولی تھے ظالم بادشاہ کا جو پی تھا ظالم بادشاہ نے کہا کہ وہ وہاں جو مزار ہے خانقہ ہے ان کو ہٹا دو تو انہوں نے کہا ان پی نے کہا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں وہ ذکر کرتے ہیں آپ کیوں ہٹانا چاہتے ان کو وہاں سے چھوڑ دیجئے انہوں نے کہا کہ نہیں میں بادشاہ ہوں زارم بادشاہ میرا نام فیمس ہے میرا نام سے لوگ پیشاب کر دیتے اپنی کپڑے میں اور وہ نہیں ہٹیں گے ہوں گے اللہ کے ولی اپنی جگہ پر ہوں گے ہوں جا کر کہو کہ یہ میرا آرڈر ہے تو جب وہ نہیں ہٹے تو بادشاہ خود سے چل کر اس اللہ کے ولی کے یہی بات اس لئے تم یہاں سے گھر اٹھاؤ سی ڈبل اے نافذ ہو گیا پتا نہیں تو وہ اللہ کے ولی نے دیکھ کیا کہا کچھ نہیں کیا انہوں نے یہ کہا اپنے خادم سے بیٹے مسواک لاؤ اور وضو کے لئے لوٹے میں پانی لے کر آؤ پانی کا لوٹا رکھا گیا مسواک رکھا گیا وہاں پہ تو اس کے بعد ان کا جو پی تھا پرسنل اسسسٹین بادشاہ کا وہ بڑا سمجھدار تھا سوچ بوج والا تھا وہ جانتا تھا کہ جب اللہ کا ولی وضو کرتا ہے مسواک کرتا ہے اور جب مسلے پہ جاتا ہے دو رکعت نماز پر جو دعا کرتا پھر یہ ورنہ یہ مسواک مانگا چکے ہیں پانی مانگا چکے ہیں اور یہ اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے ولی کی فترت سے فراست سے دور رہیے ان کی بددعا اگر ہو جاتی ہے تو واپس نہیں آتی ہے اللہ کی نگاہ سے وہ دوک دیکھتے ہیں اللہ کا جو ولی ہوتا ہے بادشاہ کے کان میں کہا چاہتے ہیں آپ اپنی دیش کی سلامتی چاہتے ہیں اپنی کرسی اگر صحیح رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان ٹوپی والے کو ان مولانا کو ان مدرسے والوں کو اس دیش کے مسلمان کو اس دیش کے ایک کلمہ پڑھنے والوں کو اس دیش کے دلک کو اس دیش کے بوجن سمات کے لوگوں کو پریشان مت کی ج ورنہ یہ اللہ کا نیک بندہ اگر ہاتھ اٹھا لیا آسمان کے طرف تو آپ کی کرسی ٹوٹ جائے گی آپ زمین پر گر جائیں گا آپ کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا میں نے کہا بلکل صحیح بات کہاں ڈر گیا بات جا کر ہاتھ جڑ کر سامنے کھڑا ہو گیا کہ وضو مت کیجئے آپ میں سوا مت کیجئے آپ نماز پڑھنے مت جائیں کیوں جائیے گا دعا کریں گے تمام ہو جائیں گے اور ایسا ہے میرے بھائیوں ایسا ہے اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے لو اقسم باللہ وہ جو قسم کھالے اللہ کا نیک بندہ تو اللہ تبارک و تعالی ان کی رضا کے لئے کیوں اللہ کے نبی نے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے یہ میرے لئے مرتا مٹتا میری یاد میں پاگل لیتا دیوانہ رہتا مجنو رہتا کہ اللہ تجھ کو ایسا کرنا ہے حالانکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں لیکن اللہ کا نیک بندہ جو بھی دعا کرتا لو اقسم باللہ اگر وہ اللہ کی قسم کھالے تو اللہ اس کو پورا کرتے ہے اس بادشاہ کے بات سمجھ میں آگئی فورا ہاتھ جوڑ کر کھرا ہو گیا کہ گرو جی معاف کر دیجئے ہم سی ربلے کو واپس لیتے ہم اینارسی کو ختم کرتے اس لئے کہ ہم پانچ سال تک ابھی چلانا ہے اپنی گورنمنٹ یہ ایمان پیدا کرنا ہوگا یہ تقویٰ پیدا کرنا ہوگا آج ہم توپی ڈاری والے تو ہیں کلمہ پڑھنے والے تو ہیں نماز پڑھنے والے تو ہیں لیکن ایمانی طاقت وہ ہے بلکل بھی نہیں در جاتے ان نقلی خدا وں میرے بھائیو ہمیں اس وقت سلام پیش کرنا ہوگا ان ماں کو ان سماعت کی بہو بیٹیوں کو جنہوں نے رات کی نین کو قربان کر شاہین باغ میں بیٹھ کر اپنے اس دیش کی آن بان شان کو پھر سے دوبارہ انہوں نے بچایا ہے اس دیش کو آئین کو بھارت کے دستور درنا صرف اللہ سے ہے اگر یہ دکت آئی ہے تو وقتی طور پر ہے ہمیشہ یہ پریشانی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی لیکن دک کر مقابلہ کرنا ہے ظالموں کا دک کر مقابلہ کرنا ہے یہ دیش دروہیوں کا دک کر مقابلہ کرنا ہے ان لوگوں کا جو دیش قسم ورحان کو بدلنا مغیرہ کا سب کا آپ نے مقابلہ کیا تھا محمد الرسول اللہ کو تر پن سال تک آپ کعبے میں رہے لیکن تر پن سال کے بعد بھی ابو جہل کے چیلوں نے کہا کہ نہیں تم گز پیٹیے ہو اس لئے کیوں بہکی بہکی بات کرتے ہو تم نیا دھرم لے کر آئے پتہ نہیں کہاں سے افغانستان سے کہ ایران سے اس سے تم کو نہیں مانا جائے گا نکلو اس دیش سے اپنے اس ملک سے اس شہر سے نبی پاک علیہ السلام کو نکال دیا جاتا آپ جب جا رہے تھے اپنے شہر کو چھوڑ کر تو آپ کے آنکھوں کے اندر آنسو ٹپک رہا اتبا شہیبہ ولید ہنزلہ مغیرہ کے ذریعے سے انڈیا ٹی وی بارے لگاؤ پتہ اتبا کون تھا دیکھیں اگر ہمت اور گردہ ہے آپ کے اندر ابو جہل اس دھرتی کا ظالم بادشاہ تھا ابو جہل کے چیرے تھے اتبا شہیبہ ولید ہنزلہ مغیرہ جو شراب کو جائز قرار دیتے تھے جو زنہ کو یاشی کی چیز سمجھتے تھے ان کا نام لے رہا ہوں میں ورنہ آپ یہ مت سوچ نا کہ یہ کسی ٹیرررزم کا اس کی لیڈروں کا نام تو نہیں ابو جہل نہیں ابو جہل تمہارے دادا پر دادا تھے وہ وہ تھے دادا پر دادا انہی کا نام ہے یہ انہوں نے کہا تھا نبی کو نکالا تھا تین سال تک اس وقت کے تین کیمپ کا نام شہب ابی طالب تھا تین سال تک بند کر دیا گیا تین سال تک کھانے کے لیے وہی پر سامانے مہیا کر دیا گیا چار وں کہ آج سے نبی سے کوئی رہنا دینا نہیں کیوں کیونکہ یہ گھس پیٹی ہیں ان پی آر میں ان کا نام چھٹ گیا نر سی میں یہ پروف نہیں کر پا سی ڈبل اے کا برا وی روز کیا تھا بڑی بات کرتے چاہئے کلیوے کی میرے بھائیو نبی نے ایکسپٹ کیا ان کے کوئی کھانا نہیں جاتا تھا کھانا ٹوٹل ختم ہو گیا اناج ختم ہو گئے چاول ختم ہو گیا آلو ساک سبزی جو بھی تھا ان کے پاس اسٹر خجور تھے انجیر تھے زیتون تھے سب کے سب ختم ہو چکے تھے ایک سال اور دو سال گزرنے کے بعد ان لیمیٹیت ان قید کی تائین نہیں تھی نبی پاک علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ سے دعا کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کو صبر کی تلقین دی اور سب کو کہا کہ صبر کرو وقت آئے گا یہ وقت تو ان ظالموں کا ہے تو کوئی ایسا وقت آئے جو وقت ہمارا ہوگا تب ہم جا کر امن اور شانتی کو بحال کریں گی دو سال گزرنے کے بعد اس ڈیٹنشن سینٹر کے اندر نبی کے پاس کھانے کا کوئی سامان نہیں تھا صحابہ اکرام بھوک سے اُڑھٹے سیدھے لیٹ کر رہتے تھے کوئی اس کونے میں لیٹے ہوئے ہیں تو کوئی پتھر کے ماؤں کے چھاتیوں کے اندر دودھ ختم ہو چکا تھا کیونکہ جب کھانے کا کوئی سامان نہیں ہوگا ماں جب کھائے گی رہی تو دودھ کہاں سے بنے گا جب دودھ نہیں ہوگا تو بچے کے حلق میں دودھ کہاں سے آئے گا اور بچے بھوک سے چیختے تھے کوئی ایسا سامان نہیں تھا کہ بچوں کے حلق کے اندر اتار دے ماں کے چھاتیوں کے اندر دودھ نہیں تھا ان کی چھاتیاں سوک گئے تھے بھوک کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے لیکن اس دیٹنشن سینٹر کے اندر نبی ڈٹے رہے نبی جانتے تھے جا الحق وزہق الباطل میں حق ہو باطل ایک دن ختم ہوگا صحابہ سے تلقین کرتے تھے صحابہ دیکھتے تھے کہ کیا کھائیں کیا پیئیں اس تشدد میں اور اس ٹھٹنسن سینٹر میں تو دیکھتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے درخت کے پتے ہیں ہرے ہرے ان پتوں کو کھاتے تھے صبح پتے کھاتے تھے شام تک بڑی مشکل سے ان کا بھوک کسی طرح مٹ پاتا تھا اور پتے کھا کھا کر سارے صحابہ سوک گئے تھے اگدم ان کا پورا سر سے پیر تک چھوارے کے طرح بن چکے تھے اور مائے بھی وہی پتہ کھانے پر چوانے پر مجبور ہوئے جب پتے ختم ہو گئے درخت کے تو اب کیا کھائیں گے اس کے بعد پھر درخت کے جو چھالے ہوتے چھلکے ہوتے ہیں وہ چھیل چھیل کر کھانے پر مجبور ہوئے یہ اس وقت کے ڈیٹینشن سینٹر کی حالت ہے لیکن نبی تب بھی صبر کی تلقین کرتے رہے تین سال تک زمانہ گزر گیا تین سال تک کا زمانہ گزرا صحابہ اکرام درد سے طلبتے بلکتے تھے وہ صحابی تھے اللہ چاہتے تو مدد کر سکتے تھے لیکن ہماری قوم کو اللہ تبارک و تعالی پیغام دینا چاہتے تھے اللہ جانتا تھا کہ چودہ سو پچاس سال کے بعد آسان کے مسلمانوں کے اوپر ڈیٹنشن کا یہ قہر آئے گا ہندوستان کے مسلمانوں پر ظالم بادشاہ کے ذریعے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر بھی ظالم بادشاہ کے اوپر سے ڈیٹنشن سینٹر کے اندر ڈالا جا سکتا ہے تا کہ وہ مثال بنے چودہ سو پچاس سال بعد میں آنے والی قوم کے لئے کہے لوگ گھبرانا مات کسی بھی ظالم بادشاہ کے ظلم تشدد سے کسی سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا اللہ کی بہدانیت پر ڈٹے رہنا اور ظالموں کا مقابلہ کرتے رہنا جس زمانے میں جو طریقہ ہو اس زمانے میں طریقہ تھا نبی پاک علی السلام کا معادہ ہوا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم کہیں پر باہر نہیں جائیں گے تین سال کے بعد وہ جو معادہ لکھا گیا تھا کہ نبی کا بائی کارٹ کیا گیا ان کو ڈیٹنشن سینٹر میں ڈالا گیا ہے نرسی میں ان کا نام نہیں تو وہ جو معادہ بنا تھا اس ریجسٹر کو اللہ کے بھیجے وے کیڑوں نے کھا لیا تھا وہ لکھا جو لکھا ہوا تھا کہ ان کا نام نرسی میں نہیں ہے یعنی ان سے مکمل بائی کارٹ کیا جائے تو اللہ کے نبی علیہ سلام نے جب دیکھا کہ وہ معادہ لکھا جہاں پر ان کو ناغرکتہ ثابت کرنے میں ناکام رہے تھے گھوشت کر کے ان کو ڈیٹنسن سنٹر کے اندر بھیجا گیا تھا کہ یہ گھسپیٹیے ہیں گھسپیٹیے بنا کر پیش کیا گیا تھا نبی آئے آنے کے بعد آپ چاہتے تو اس وقت کے ایک ایک ظالم کو چن چن کر ان کے ہاتھ پہر کاٹتے ان کا سر پھوڑتے لیکن نہیں نبی نے کہا پیارے صحابہ تم آج انتقام کی بات کر رہے ہو آج طاقت ہمارے پاس ہے مزا تو جب ہے کہ جب اپنے کمزور دشمن کو زبا کیا جا سکتا ہو زبا نہ کرنے کے بجائے اس کو سینے سے لگا کر کہا کہ جاؤ تم نے تیرہ سال پہلے شہبہ طالب میں بی بی سمیہ کے جسم کے ٹکڑے کیے تھے مکہ کے سرزمین پر حضرت بلال حبشی کو ترپا کر مارا تھا حضرت زبیر کی آنکھیں تم نے نکالی تھی حضرت امہ امارہ کے جسم کے اندر نوے زخم تم نے دیئے کہ اللہ نے مجھے پوری دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا ڈٹے رہے اللہ سے دعا کرتے رہے تو اللہ کی مدد آئی کی نہیں آئی اور پھر وہ مدد آئی ہے میرے بھائیو بڑا بڑا روم اور ایران کا بادشاہ محمد کا نام آپ کے دوست بن جاتے تھی قریب آ جاتے بھیج بھاؤ کچھ نہیں یہ طریقہ نبی پاک علیہ السلام کا تھا ہمیں نبی کی زندگی سے یہ پیغام ملتا ہے کہ آج جو ظالم لوگ اگر پھیلا رہے ہیں اور اخیر کے اندر چونکہ وقت بھی بہت پونے دو بچ چکا ہے سونا بھی ہے یہ آپ کے بنگال میں صرف ایسا ہوتا ہے کہ تقریبا دو تین چار بجے تک پروگرام چلا جاتا ورنہ پروگرام عموماً بارہ سے ایک کے بیچ ایک تک ختم ہو جانا چاہیے جو بہتر اس لئے کہ ہم ڈیلی پروگرام کرتے ہیں سب سے بھاری پروگرام ہوتا ہے بارہ بجے کے بعد پروگرام کرنا آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نیند آ رہی ہوگی بہت سے لوگوں مجبوراً یہاں بیٹھے ہیں کرے جائیں مولانا تو فجر کی آزان ہو تب ہم فجر کی نماز پڑھ کر یہاں سے نکلیں لیکن فجر کی آزان تک تو بیان کرنا میری بس کی بات ہے نہیں اس لئے ابھی بہت ٹائم ہے اور ڈیلی دو گھنٹہ ہم سے بلوایا جاتا ڈیلی رات کو جاکتے ہیں دن میں سفر کرتے بس اتنی بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ اس وقت جو دلی کے حالات ہیں وہاں کے حالات کی امن اور شانتی کے لئے اللہ سے دعا کریں اور ہم مطالبہ کرتے گورنمنٹ سے بھی پولیس پرشاسن کے لوگوں سے بھی ان کے اوپر فوراں ایف آئی آر ہو ان کے اوپر فوراں کار روائی ہو چاہے جو بھی مجرم ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور یہ سی ڈبل اے ان پی آر ان آر سی ہم کئی جگہ جلسوں کے اندر کھل کر اس کے اوپر بات کی کلیر طور پر ہم نے بات کی کہ ان پی آر کس کو بولتے ہیں ان آر سی کس کو بولتے ہیں اور سی انڈیا ٹی وی والو آپ کے پیٹ میں درد ہو تو ہوتا رہے تم پیٹ کے درد سے مر جاؤ مر جاؤ بھلے ہی سہی لیکن ہم ہندوستان کے سمویدھان کو بچانے کے لئے سی ڈبل اکا ویروت کریں گے کیوں یہ ہمارے آئین کے اندر نہیں ہمارے سمویدھان کے پریام بل کے خلاف ہم لڑتے رہیں گے ہندوستان کے سمویدھان کو بچانے کے لئے ہندوستان کے آئین کے بقا کے لئے آپ لوگوں سے بھی جب جب ضررت پڑتی ہو جب جب ضررت پڑے اپنی سمویدھان کی حفاظت کے لئے اس دیش کی ترنگا کی حفاظت کے لئے ایسا نہیں کہ ہم لوگ مسلمان نہیں جائیں گے نہیں آپ لوگوں کو بھی جب بھی دیش کو جہاں ضررت پڑے جانا ہے مدرسے والے کو بھی جانا ہے سمات کی بہو بیٹیوں کو بھی جانا ہے جہاں جہاں ضررت پڑ جائے اس دیش کو آپ کی تو ہم جائیں گے انشاء اللہ تبارک و تعالی لیکن اس سے پہلے میرے بھائیو اللہ کی ذات پر بھروسہ اللہ سے ڈر یہ کسی اور سے مت ڈر یہ اپنے گناہوں کی معافی کا اعلان کیجئے میرے ماں بہنوں گھر کے اندر اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کیجئے کنورد ہوتا اس کے بعد پھر ماں باپ کے رازی کے بغیر کوڈ میریج کر لیتے کوڈ میریج کرتے ہیں آپ پتہ نکاح پورا نہیں ہوتا شریع اعتبار سے نکاح آپ کا نہیں ہوا شریع اعتبار سے تو نکاح وہی ہے جو شریعت کے اندر کوڈ میریج اتنی بات ضرور ہے کوڈ میریج کرتے ہیں تو ایک ایگری میٹ ہوتا ہے میاں بی بی رازی لڑکا لڑکی اگر بالک ہو جاتے ہیں کوڈ میں جا کر شادی کر لیتے ہیں تو کوڈ کے ذریعے تو آپ کی شادی مانی جائے گی شریعت کے نظر میں آپ کی شادی مکمل طور پر نہیں مانی جائے اسی لیے ماباپ آپ کے لیے بیٹر سوستے اگر آپ کی زندگی کے اندر اپنے مان مانی اگر آپ کی جائے گا شریعت اللہ کے نظام سے ہٹ کر جائے گا تو آپ کی آنے والی جو نسل ہوگی وہ فرما بردار نہیں ہو سکتی اسی لیے ماں اور بہنوں ماں سے خصوصاً گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کے اوپر خاص طور پر نگرانی رکھئے بیٹیاں باہر گھومنے کے لیے جاتی ہے تو منع مت کیجئے ساتھ میں آپ جائیے کسی گارجن کو بھیجئے اور اپنی سماعت کی بہو بیٹیوں کو پردے کے اندر رکھنے کی کوشش کیجئے گھر کے اندر رہیے اگر بیٹیاں ہیں تو گھر کے اندر زیب و زینت کرے کوئی دکت نہیں اگر بہو ہیں اگر بہو ہیں اگر وائف ہے بیوی ہے اپنے شوہر کے لیے آپ لگائیے نا خود جم کر کہ آپ کروڑوں روپے کا بیوٹی اور نامین کروڑوں روپے کا آپ اپنے سنگھار لیکن اپنے شوہر کے لیے ہونا چاہیے غیر محرم کے لیے نہیں ہونا چاہیے خوشبو لگا کر آپ راستے پر مجھ جائیں آپ جس خوشبو کو یوز کرتے ہیں غیر محرم تک پہنچتی ہے تو وہ خوشبو سونے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول آپ کے اوپر لانت بھیج دیں اس لئے خوشبو کا استعمال ہو تو شوہر کے لیے گھر کے اندر ہو باہر غیر محرم کے لیے نہ آپ باہر جائیں تو برقے کے اندر جائیں برقہ یہ آپ کی پروٹیکشن کے جی آپ کی حفاظت کے جی برقے کی اہمیت کو ہندو دھر میں بھی بتایا گیا ادھے پشست موپری سنترم پادکو رمات کو شرپ کو اے ماؤ پہن دائیں بائیں مت دیکھو پاؤں کی پندلیوں کو بھی چھپا کر کے راستوں کے اندر چلو اور عورتیں خوبصورت لگتی ہے جب جب وہ برقے کے اندر ہوتی ہے اور ان کا عدب احترام بھی لوگ باہر کے کرتے جب عورتیں برقے میں باہر جاتی ہے تو جو لفوہ ہوتا جو ہوتا افوہ لفوہ جس کو بولتے وہ بھی عدب کرتا ارے نہیں عزتدار عورت ہیں کیونکہ برقے میں جس کے بال کھلے ہوئے جن سپینٹ میں ہر آزا ان کا الک چمکتا ہے تو پتہ چھپنٹ بائیک والا بھوم بھوم کرتا ہو کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی ان کے بالوں کے طرف کمنٹ کرے گا کبھی ان کے شکل کے طرف کمنٹ کرے گا لیکن اگر آپ پردے میں ہیں برقے میں ہیں تو ایک نظر دیکھنے کے بات آپ برقے میں کوئی چیز نظر نہیں آرہی اللہ نے آپ کے اوپر پردہ ڈال دیا تو خود عزت کرے گا خود عزت کرے کوئی کمنٹ نہیں کرے برقہ آپ کی عزت آبرو کی اللہ کی لانت کے اوپر ایک طرح پردہ ہے اسی لئے ان کو فالو کیجئے قرآن اور شریعت کے خلاف جائیں گے تو ہم سچے مسلمان نہیں ہیں اللہ سے صلی محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی آخرت حسنتم وقین عذاب النار ربنا ظلم نا انفسنا ویل لم تغفر لنا و ترحم نا لنا کون نا من الخاسرين یا اللہ ہمارے صغیر کبیر گناہ فرم یا اللہ تمام لغزش کو تاہی کو دل گزر فرم یا اللہ جس مقصد کے لئے مبارک جلسہ کیا گیا یا اللہ بھرپور اس کے جائز مقاصد میں بھرپور کامیابی عطا فرما یا اللہ یہاں ایک ادارہ ہے مدرسہ ہے اس مدرسے کے اندر یا اللہ خیر و برکت عطا فرما یا اللہ اس مدرسے کو دین کی خدمت کے لئے قبول فرما اس علاقے کے لئے یا اللہ امن کی فضاء یہاں سے چلے یا اللہ دین کی نسبت پر یہاں پر بہت سے لوگ یا اللہ عراقین ہیں کمیٹی کے لوگ ہیں اور اساتھ ازا لوگ ہیں محنت کرتے ہیں ان کی محنت کو قبول فرما حضرت محتمیم صاحب کی قد و کابش کو قبول فرما یہاں سے نکلنے والے بچے کو پوری دنیا کے لئے دین کی خدمت کے لئے قبول فرما قرآن کے تعلیم ہوتی یا اللہ اس مدرسے کی برکت سے دین اس مقتب کی برکت سے اس علاقے کے اندر دین کی فضاء کو عام عام جاری اور ساری فرما یا اللہ اس جلسے کے اندر جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سب کی آمد کو قبول فرما خصوصا ایک طبقہ ہماری ماں و بہنوں کا ہیں ان کے اندر بھی یا اللہ شریعت کی اہمیت پیدا فرما پردے کے اندر اپنے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اپنے بہو بیٹیوں کے اوپر یا اللہ دین کی تعلق سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو قرآن سے جڑنے کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ بہت محنت کے ساتھ یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے یا اللہ جنہوں نے محنت کی ہے عراقین کمیٹی کے حضرات نے یا اللہ ان سب کی محنت کو قبول فرما جنہوں نے شرکت کی جلسے میں تعاون کی ہے یا اللہ ان کی دینے کو قبول فرما یا اللہ ہماری جلسے کو ہم سب کے لئے میدان حشر کے اندر نجات کا ذریعہ بنا یا اللہ پورے ہندوستان کے اندر حالات ناسازگار ہیں خصوصاً دلی کے اندر یا اللہ وہاں امن اور سکون اور یا اللہ اتحاد و اتفاق یا اللہ امن اور شانتی کا معاملہ پیدا فرما یا اللہ وہاں کے لوگوں کے درمیان میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما امن اور بھائی چارے کے ساتھ پر سکون زندگی گزارنے کی ان لوگوں کے بیچ میں توفیق عطا فرما یا اللہ یا اللہ ظلم سے تشدد سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ بدنگاہی سے بدنظری سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ یا اللہ شرک سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ بدنگاہی سے بدنظری سے ہماری حفاظت فرما جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما جو پریشان ان کی پریشانیوں پھر فرما یا اللہ ابھی CAA NRC NPR کے ذریعے لوگوں کو پریشان کر دیا گیا ہے یا اللہ اس پریشانی سے لوگوں کی حفاظت فرما یا اللہ سیدہ ولین آر سی ان پی آر کو صحیح طریقے پر یا اللہ صحیح سمجھ دے ان لوگوں کو اس کے اوپر نظر سانی کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ دو ڈھائی مہنے سے ہماری ماں بہنیں سڑکوں کے اوپر بیٹھی ہوئیں یا اللہ ان کی بیٹھنے کو قبول فرما یا اللہ ان کی محنت کو کامیاب بنا یا اللہ ان کے جائز مقاصد میں کامیابی اتا فرما یا اللہ میڈیا والے یا اللہ جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں ان کو ہدایت کی توفیق اتا فرما یا اللہ جتنے بھی لوگ اس دیش کے اندر پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو اس دیش کے امن اور شانتی کو بھنگ کرنا چاہتے ہیں یا اللہ ان کو جہنم رسید فرما یا اللہ ایسے لوگوں سے اس ملک کی امن اور شانتی کی حفاظت فرما یا اللہ نبی پاک علی السلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ قرآن و شریعت کے مطابق ہماری زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق اتا فرما یا اللہ ہماری اس بیٹھک کو ہماری اس جلسے کو ہماری اس پروگرام کو کہنے سننے کو نبی پاک علیہ السلام کے صدقیت و فعل میں قبول فرما صل اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابی اجمعین و رحمتک یا رحمت اللہ